میرے ایک صاحب نال ایک سب تو پار فل سن ٹینس آگا ہے کہ میں چاہو نہیں ہاں کہ میں جنات انہوں پیار کر دیا تو جی تیری اے حالت دیکھ کے میرا دل بڑا ٹوٹتا بڑی تکلیف ہندی ہے میں نے میں چاہو نہیں ہاں کہ ایک دن تو ایک نیک انسان ایک نیک پتر ایک نیک ہسپنڈ دسو کنی بڑی گل کہتی اس تو بعد کوئی گل لگی اس تو بعد فل سٹرپ لاکے پھر ان کو چلو آو جی آج میں ایک سب جی بنائی ہے آجار روٹی بنائی ہے چلو آپاں کھائیے کٹھے کھائیے بس تو اسی ایک تھیرپیوٹیک گل کہتی ایک چنگا بڑا آپریشن کارتا پھر جدو موقع ملے گا پھر کار دے کوئی اے تھوڑی اپنے نقصان ہو چلے ایک نقصان کوئی نہیں ہوئے گا پکی گل ہے کہ ایس گل دا جے فائدہ نہیں ہوئے گا تو نقصان نہیں ہوئے گا تو جے ایدہ نہیں نا فائدہ ہونا ایک منٹ دی گل دا تو اسے پامے داس کنٹے لگے رہو وہ دا میں نقصان کوئی نہیں ہونا اکثر اندہ کی ہے ساڑے کاران دے بچ کہ اینی بیس چل پین دی ہے کہ الٹی میٹلی بندے بھی ہوش ہو کے ڈکنے شروع ہو جاندی ہے تو گل بات کسے سیرے نہیں پہنچ دی پھر ایک کی کپنے کمریاں چو بچ باڑ کے گصے ہو کے ہسی سون جاننے ہیں وہ گالے جیڑی ہے رات و رات ساڑے دماغ چا رڑک دی رہن دی ہے وہ سانوں مطلب انکانشیس کی نفرت پیدا کر دی رہن دی ہے اسی کار کوئی سکھ دی نہیں ہندے ساڑی بے وزیبت ہی جان دی ہے ساڑے اپنے خوشی دے کیمیکلز کٹی جان دی ہے ساڑیاں بچینی ہیں ساڑیاں بیماری ہیں ساڑا بلڈ پیشر سانوں ہور کئی طرح دی ہیں پروپننز لگ جان دی ہے فیدہ کوئی نہیں ہندہ نکل دا بچوں کوئی نہیں ہند کہ جدوں ویک اردے میمبر اپنی گلبات نو نہیں نا سوارن کے ادھوں تک ساڑے پیشنٹ نہیں ٹھیک ہونا ان گلبات نو سوارنہ کوئی لگزری نہیں ہے انسیسٹی ہے جان بچاؤ فارمول لائے گا چپ بھی نہیں رہنا میں چپی ہے میں جس کر کے چپ رہی کہ بکھیرا نہ پہ جائے یہ دا مطلب ہے کہ میں نو گلبات کرنی آندھی نہیں ہے اس کر کے میں چپ رہی جی گلبات کرنی آندھی نہیں تھے پھر گلبات کرنی سکھ لئی ہے موسیقی